اسلام علیکم فیضا نکول بورو جی کیا حالہ ٹھیک ہے آج یہ سب سے پہلی یہ جو ویڈیو ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اب آن لن بزنس کی طرف جانا ہے اور آن لن بزنس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ویب سیٹ کی ضرورت ہے اور جب ہم ویب سیٹ بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک یوریل نام کی ضرورت ہوتی ہے یوریل کا مطلب یہ ہے کہ www.abc.com یہ اب دیکھیں کہ یہ جو یوریل ہے نا یہ تین حصوں میں بٹا ہوا ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ www میں اور اس کے بعد ڈاٹ کے بعد آپ کی کنری کا نام یا آپ کا پرینٹ کا نام آجاتا ہے اور اس کے بعد جو ڈاٹ ہے وہ ڈاٹ کھام ڈاٹ بی کے رات یو ایس ڈاٹ 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 ایف آر ڈاٹ ڈاٹال ڈاٹ آ جو بھی کسی بھی کنٹری کا نام اس میںmeal سے ہوسکتا اتن وhuhش What Loose گوگل سب سے پہلے سرچ جو ہے نا وہ اس چیز کی کرتا ہے دکھاتا ہے بلکہ کہ آپ کون سی کنٹری سے تلق رکھتے ہیں فارک زیمپل میں سیار کورٹ میں ہوں اور میں نے گوگل کو میں لکھا کہ مجھے پیزا شاپ چاہیے یہاں پہ ایک تو وہ میرے ارتقل جو پیزا شاپ جہاں پہ ہوں گی وہ دکھائے گا نہ کہ مجھے وہ نیو یار کی پیزا شاپ دکھانا شروع کر دے گا اس لیے گوگل جو نا پرائیٹی کرتا ہے کہ آپ کی ٹی لڈ یعنی کہ ٹاپ لیول ڈمین جو نا وہ کون سی ہونی چاہیے فارک زیمپل اگر آپ پاکسن میں کام کرتا ہے پی کے ہونے چاہیے اگر آپ نے امریکہ میں کام کرنا ہے تو یو ایس ہونے چاہیے اور اگر آپ نے انگلینڈ میں کام کرنا ہے تو اس کے لیے ڈاٹ جھوکے ہونا چاہیے یہ آپ نے پہلے سوچنا ہے اس میں دوسری ٹپ جو جو بھی آپ کی کمپنی ہے اس کے ساتھ جو آپ کا بزنس ہے اس کے مطلق کی ورڈ ہونا چاہیے اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ گوگل بڑی جلدی سے چنا آپ کی کمپنی آپ کا برینڈ اور آپ کا کی ورڈ لے کے آپ کی ویب سیٹ کو رینک کرنا شروع کر دے گا اور یہ فارک زیمپل یہ کس طرح ہوگا یہ اس طرح ہوگا کہ مثال کے طور پر www.abc اور اس کے ساتھ جو آپ کی سپیشلٹی ہے فارسپل آپ یہ ٹویزرز بناتے ہیں تو آپ اس طرح سے کریں گے کہ www.abc ٹویزرز ڈاٹ یو ایس کیونکہ آپ نے ایو ایس میں کام کرنا ہے اگر انگلینڈ میں کام کرنا ہے تو اگر آپ نے فرانس میں کام کرنا ہے وڈاٹ اے ف بار اور اگر آپ نے پاکستان میں کام کرنا ہے ڈاٹ پی کے تو یہ جو آخر میں جو ہوتا ہے نا ایل ٹی ڈی جو ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور جس ملک کے لیے آپ نے جس ٹارگٹ کنٹری کے لیے آپ نے کام کرنا تو اسی کے مطابق مطابق جنا اس کا جو نا ٹی ڈی جو نا ہونا چاہیے اور یہ ایک گوگل کو چیز بڑی پسند آتی ہے اور وہ آپ کی جو جو سرچ ہے وہ بڑی جلدی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ چیز ہے میری پہلی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتانی تھی کہ آپ کی کمپنی کا جو ویب سیٹ ہے اس کا یوریل کیسا ہونا چاہیے اس میں ڈبلی 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 کے بعد آپ کا جو بھی برینڈ نیم ہے وہ ہے اور اس کے بعد آپ کا کی ورڈ آئے جس کی ورڈ کو آپ رینک کرنا چاہتے ہیں جو پرادکٹ آپ اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں گوگل کے انڈیکس میں اور اس کے بعد اگر آپ نے پی کے میں کام کرنا ہے آپ نے ایو ایس میں کام کرنا ہے آپ نے آر یو رشیا میں کام کرنا ہے آپ نے یو کے میں کام کرنا ہے آپ نے فرانس میں کام کرنا ہے آپ نے بیلجیم میں کام کرنا ہے آپ نے جرمنی میں کام کرنا ہے تو ان سب کے لیے جو نا نئے ایرگوریتم کے مطابق الگ الگ سے جو نا جو ڈومین ہونا جو نا وہ زیارہ بہتر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو ڈاٹ کام رکھ لیں تو یہ نہیں چلے گی چلے گی بھائی یہ چلے گی لیکن یہ رینک کے اوپر جو ہے نا ڈاٹ یو ایس ڈاٹ پی کے ڈاٹ کام جو بھی ہے یہ یہ جنہیں زیادہ آگیا جاتی ہیں اب یہ کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ڈاٹ کام رکھتے ہیں وہ اس لیے کہ پہلے ہوتی ڈاٹ کام تھی اس کے بعد لوگوں میں یہ مشہور ہونا شروع ہو گی ڈاٹ کام تو اگر آپ ڈاٹ کام لے لیتے ہیں ڈاٹ پی کے لے لیتے ہیں تو فرق کوئی نہیں پڑھتا ہاں یہ فرق ضرور پڑے گا کہ گوگل کو سمجھ میں سانی ہوگی کہ یہ کس ملک کی جو انا ویب سائٹ آئی ہے اس کو امیجیٹلی انفرمیشن ملے گی اور پھر وہ امیجیٹلی جو انا آپ کے بہت سارے دوسرے فیکٹرز میں اس کو بھی ایک فیکٹر کو وہ شامل کر لے گا کہ آپ کی ویب سائٹ آپ کی پرادٹ وہ رینک کرنا شروع ہو گئی رینک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرادٹ گوگل کے ٹاپ جو انا آہ جو ریزرٹز ہے اس میں آنا شروع ہو جائیں گے وہ ٹاپ ریزرٹز میں آنا مانگے گی اور بہت ساری اس طرح آہ کی بھی ہوں گی جو آپ سے دہرکٹ اور مانگے گی آپ سے سیمپل مانگے گی اور بہت ساری اس طرح کی بھی ہوں گی جو آپ سے ڈائرکٹ کہیں گے کہ بھائی آہ مجھے آہ یہ چیز چاہیے اتنی اطلاعات میں چاہیے کہ آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہی جو انا آپ کا ایک اوپن ورڈز جو انا وہ شروع ہو جائے گا تو ہمیں یاد رکھیے گا انشاءاللہ اگری ویڈیو میں میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کی ای کامر سے ویب سائٹ کس طرح کیوں نہیں چاہیے تینکیو برمچ اللہ حافظ